ڈاکٹر زیاودین ہسپیٹل نورت آباد میں انجوگرہ پہ انجو پلاسٹک کرتا ہوں ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئی 59 years old female with diabetes and hypertension and chest pain ECG میں ہم نے دیکھا تو ان کو major heart attack ہے انٹی ای وال می جسے ہم کہتے ہیں تو لیفٹ سائٹ کے جو رٹی ہے لیفٹ انٹی ای ڈسنڈنگ رٹی اس کے اندر ان کو heart attack تھا تو ECG پہ ڈیاغنوز کیا فیملی سے ڈسکس کیا اور ہم نے ان کو بتایا کہ اس وقت پوری طور پہ یہ ہی بہتر ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے کہ انجو پلاسٹی کر دی ہے جو آٹی بلوک ہوئی ہے ہنڈر پریشنٹ اس کو کھول دیا جائے ابھی ہم آگے آپ کو چل کے ویڈیو دکھاتے ہیں کہ پہلے آپ کو دکھاتا ہوں کا انیٹمی کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک نورمل آٹی ہے دو سائٹ پہ جاری ہے لیفٹ رائٹ سائٹ پہ اور اٹیک کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ لیفٹ والی آٹی جو ہے ٹوٹل بند ہو گئی ہنڈر پریشنٹ بند ہے یہ دوسرا ویڈ ہے یہ نورمل ویڈ ہے ایک نورمل آٹ یہ ہے اٹیک کے بعد ہنڈر پریشنٹ بند ہو گئی آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہے اب یہاں سے ہم نے سٹارٹ ہم نے سٹارٹ کی اپنا پروسیجر آپ دیکھیں لیفٹ رائٹ پہ کچھ نظر نہیں آ رہے اور اس کے بعد ہم ایک وائر کروس کرتے ہیں یہ دوسرے ویڈ میں بھی ہم نے دیکھا کہ آٹی نیچے کچھ نظر نہیں آ رہے ٹوٹل بند ہو گئی ہے پھر ہم نے وائر جو ہی کروس کیا تو نیچے فلو آنا شروع ہو گیا اور نظر آیا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک کافی بڑا ایریہ ہے جو کہ نیرو ہے تنگی ہے اور اس کے ہوں ہمیں اسٹینٹ کرنا ہے تو اسٹینٹ کی جگہ بنانے کے لیے پہلے ہم بیلون کرتے ہیں جگہ جگہ سے اس کو کھول دیتے ہیں تاکہ اسٹینٹ پروپرلی جا سکے آٹوی کے اندر یہ بیلون کرنے کے بعد کچھ بیتر کنڈیشن ہوئی ہے اب ہم اس کو اسٹینٹ کی پوسیشننگ کریں گے کہ ہمیں different angle سے دیکھا کہ ہمیں proximal سٹینٹ کو کہاں رکھنا ہے اور distill کہاں پر رکھنا ہے شروع کرنا اور end کہاں پر رکھنا ہے یہ different angles سے ہم اس کو interfere کرتے ہیں کہ اسٹینٹ کی لمبائی اور چڑائی اور ہمیں پر اس کو رکھے پوسیشنز کریں یہاں پر ہم نے اس کو اسٹینٹ کھول دیا ہے اسٹینٹ کھولنے کے بعد آٹی میں دیکھیں اللہ فلو آگیا ہے پہ جو آٹی بالکل بنت تھی اس کے اندرحہ فلو آگیا ہے اب اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک بڑا ہائی پریشر بیلون لے کے جسے نون کمپلائنٹ بیلون کہتے ہیں اور جگہ جگہ سے اسٹینڈ کے ڈینڈ نکال دیتے ہیں تاکہ جہاں تے کچھ کم جگہ کم اسٹینڈ کھل ہے وہ بھی صحیح طریقے سے کھل جائے یہ نون کمپلائنٹ بیلون کہلاتا ہے یہ ہائی پریشر بیلون ہوتا ہے یہ کرنے کے بعد ہم نے کنفرم کر لیا کہ ہمارا پروپرلی اسٹینڈ کھل گیا ہے کہیں پہ کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کے بعد پھر ہم یہ وائر نکال لی وائر بھی نکالنے کے بعد ہم نے ڈیفرنٹ اینگل سے پکچر لی تاکہ ہم اسٹینڈ کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ سکیں اور اب دیکھیں کہ لیفٹ اور رائٹ دونوں سائٹ پہ بلڈ اچھے طریقے سے جا رہا ہے تو مسئلہ سموس لی کام ہو گئے تو یہ ہے پرائیمری انجوپلاسٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ ہار ٹیک میں ٹوٹل آٹی بند تھی جس کو ہم نے کھول دیا ہے